بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوسرے مہمان محترم جناہ مرزا یوب بیک صاحب آپ ناظرین گزشتہ 66 سالوں میں پاک امریکہ سفارتی تعلقات میں کئی نشیب و فراز آئے کبھی ایسے محسوس ہوا کہ یہ دونوں موالک یک جان دو قالب ہیں اور کبھی امریکہ پاکستان کا دشمن نمبر ون قرار پایا ایسے تاثرات عوامی سطح پر تو دیکھنے میں آئے لیکن ہمارا حکمران طبقہ چاہے وہ کوئی فوجی آمر ہو جمہوری ہو یا عبوری وہ امریکہ کی جی حضوری اور اس کی رضا میں اپنی فلاہ ڈونتا نظر آتا رہا ناظرین کیا اصولی طور پر امریکہ کو پاکستان جو اب اس کا فرنٹ لائن اتحادی بھی ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس کے خلاف دنیا بھر میں بننے والی ساشوں کا ماسٹر مائنڈ بننا چاہیے یا دونوں موالک کے یکسہ مفادات کو مدنظر رکھ کر مصبت سفارتی پالیسی اپنانی چاہیے دوسری طرف پاکستان کے عوام خصوصا دینی طبقے کو امریکہ اور اس کی پالیسیوں کے حوالے سے اپنے خیالات اور نظریات میں تھوڑی سی لچک پیدا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم سول سپر پاور آف دی ورلڈ کی کھلم کھلہ مخالفت مول لے کر اس گلوبل ویلج دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں ہم آج خلافت فورم میں پاک امریکہ تعلقات کی 66 تعلق تاریخ اور اس کے مصبت اور منفی پیلوں پر روشنی ڈالیں گے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں برگیٹی گناہ مرزا صاحب پاکستان کے اخبارات جرائد اور ٹی وی چینلز پر امریکہ اور اس کی پالیسیوں پر خوب تنقید کی جاتی ہے اور انہیں خدف تنقید بنایا جاتا ہے لیکن اسی طرح اگر کسی امریکی اخبار میں کوئی سٹوری چھپ جائے کوئی آرٹیکل چھایا ہو جائے تو ہم اسے امریکہ کی حکومتی پالیسی تصور کرتے ہیں کیا ہمارا یہ طرز عمل درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم صاحبی بڑا اہم سوال ہے میڈیا اور ذراعہ بلاغ آج کل کسی ریاست کا چوتھا ستون شمار ہوتے ہیں اور میڈیا کی اور ذراعہ بلاغ کی اپنی ایک اخلاقیات ہیں اور قوم اور ملک اور وطن کے مفادات جو ہیں اس کا بہرحال ذراعہ بلاغ کو خیال رکھنا چاہیے امانت اور دیانت کے ساتھ ساتھ سچائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ملک کے مفادات جو ہیں ان کا بہت لحاظ رکھا جائے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پچھلے دس سال میں میڈیا میں ایک ایک ایکسپلوجن ہوا ہے ایک انقلاب آیا ہے تو لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا بلکل مادر بدر آزاد ہو گیا اور ہر ملک میں کچھ نہ کچھ اخبار رسائل یا ان کا ایک سٹیٹ میڈیا یا سٹیٹ ٹیلویجن ایسا ہوتا ہے جو حکومت کے جو پالیسی ہوتی ہے یا حکومت کوئی پالیسی بنانے جا رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ فیلرز جو ہیں وہ چھوڑے جاتے ہیں ہمارے ہاں آج کل پی ٹی وی ایک سٹیٹ ٹیلویجن شمار ہوتا ہے اخبارات میں کوئی ایسا اخبار نہیں جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ حکومت کا ترجمان ہے ہاں کسی زمانے میں ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں پاکستان ٹائمز کو وہ پوزیشن حاصل تھی اور بعد میں زیاءالحق کے زمانے تک بھی وہ پوزیشن حاصل لی جب تک کہ وہ بند نہیں ہو گیا اور اس میں زیڈے سولہری صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے ان کے جو بیوز ایڈیٹوریل ہوتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ حکومتی پالیسی جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج کل بھی ہمارے ہاں حکومتوں کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ایسے جرنلسٹ تو ہوتے ہیں کہ جن کے مو سے لکنے ہوئے الفاظ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کا حصہ ہے آپ تو لیبل لگ گیا نا کالم نگاروں پہ صحافیوں پہ انکرز پہ کہ یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کی زبان بول رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر ہمارا میڈیا جو ہے پھر بھی اتنا کوئی اخلاق قیاد کا کسی کا پابند یا کوئی خاص لائلٹی شو نہیں کر رہا ہوتا کہہ سکتے ہیں آپ کے فلاں فلاں شخصیتیں جو ہیں وہ فلاں کی پالیسی کو آگے بڑھا رہی ہیں لیکن حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے بات ہو رہی تھی ہمارے میڈیا اور امریکن میڈیا کے حوالے سے امریکن میں بھی میڈیا آزاد تصور کیا جاتا ہے یا دوسرے جو بھی جمہوری ممالکہ ہیں جا جمہوریت کی روایات جو ہیں وہ جڑ پکڑ چکی ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ صحافت آزاد ہے لیکن میرے خیال سے ہمارے ہاں جو صحافت آزاد ہے اس آزادی کا تصور کسی اور ملک میں نہیں امریکہ میں بہت سے اخبارات ہیں اور بہت سے ٹی وی چینلز ہیں اور وہ اپنے اپنے حساب سے پروگرامز بھی کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں دو اخبار ایسے ہیں خاص طور پر واشنٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور ان میں بھی واشنٹن پوسٹ زیادہ تر جو کہ واشنٹن سے نکلتا ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو حکومت کی پولیسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں چھپنے والے مضامین ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے امریکن جو بھی حکومت وقت کی ہوتی ہے وہ جج کر رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ پولیسی کو آگے بڑھایا جائے تو دنیا میں کیا رد عمل ہوگا اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں یا واشنٹن پوسٹ میں چھپنے والا کوئی کولم یا کوئی مضمون جو ہے اس کو لوگ بڑے غور سے پڑھتے ہیں یہ وہاں کے عوام الناس کا رویہ نہیں ہوتا یہ وہ اخبار ہوتے ہیں جہاں جو کہ عام پبلک میں نہیں اتنے زیادہ پڑھے جاتے ہیں ان کی ریڈرشپ نہیں ہوتی ہاں دوسرے ملکوں کے سفارت خانے سفارتکار اور وہ لوگ جو پولیسی ساز ادارے ہوتے ہیں وہاں پر ان اخباروں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے مانگ ہوتی ہے اور وہ اس میں چھپنے والے مضامین یا نیوز جس طرح ریپریزنٹ کی جاتی ہے اس پہ وہ غور کرتے ہیں اور اس سے وہ نتیجہ خص کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ امریکن پولیسی کیا رخ اختیار کر رہی ہے ہمارے ہاں جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی کسی اخبار یا ٹی وی چینل پر آپ وہ لیبل نہیں لگا سکتے البتہ ان میں کچھ شخصیات کچھ جنرلیسٹ ایسے ہوں گے کچھ انکر پرسنز ایسے ہوں گے جن کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہوں کہ یہ فلان پارٹی کو سیاسی پارٹی کو یا اس کا ماؤت آرگن ہے یا اس کے خیالات کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن حتمی طور پر یہاں آپ کسی پر بھی وہ لیبل نہیں لگا سکتے تو یہ چیزیں ہیں بہارال اور ایک حد تک میرے خیال سے اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے ابھی حالی میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیو یورک ٹائنز میں ایک سٹوری وہ فائل ہوئی ہے اور وہ بھی میں نے اس کو پورا تفصیل سے پڑھا ہے وہ کوئی ایک کولم یا ایک مضمون نہیں ہے بلکہ وہ کافی صفحات آپ کے سٹوری کی بات کر رہے ہیں جو کارلٹ گال کے حوالے سے آئی ہے جس میں کہ وہ سامر لازن کا بھی ذکر ہے اور آئی عیسائی کا بھی ذکر ہے اور اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی حافظ سعید صاحب کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اگر آپ اس کو پوری سٹوری کو پڑھیں تو وہ اس جو بھی اس کی وہ ایک جرنلسٹ ہے وہ کوئیٹا میں رہی اور دس سال کی ایک طرح سے لگتی کہ وہ ڈائری اس نے لکھی ہوئی ہے اور اس کے ویوز جو ہیں سطحی طور پر بڑے سطحی سے ویوز لگتے ہیں یہ میرے اپنا ذاتی تجربے کی بن جات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ نائن الیون کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پورے دنیا کی میڈیا کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے طرح رخ ہوا تھا تو کوئیٹا ہی میں میں نے دیکھا ہے کہ پہاڑوں کی بیگراؤن میں کھڑے ہوئے کچھ سینن کو نمائندہ جو ہے کیمرے کے سامنے وہ ظاہر آسے کر رہا جیسے وہ افغانستان کے اندر سے رپورٹنگ کر رہا ہے حالانکہ وہ کوئیٹا میں کھڑا ہوا ہے بیگراؤن میں کچھ پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور وہی سے وہ اپنے جو بھی خیالات کا اظہار کیے چلا جا رہا ہے اور اپنی وشفل تنکنگ کو وہ ایک طرح سے بڑی کیا کہنا چاہیے رپورٹنگ کا ایک اظہار کر رہا ہے حالانکہ بیگ وہ کھڑا ہوا کوئیٹا میں ہے تو یہ ان کی ایک ایمیج ان کا بن چکا ہے کہ شاید بڑی صحیح رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ اپنی جو کچھ ان کی ایک طرح سے ان کا مزاج ہوتا ہے یا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا وہ اظہار کر دیتے ہیں اپنے خیالات کا اب اگر کسی صحافی خاتون کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ پاکستان کی حکومت ضرور انوالو ہوگی کیونکہ پاکستان سے اسامہ بن لازن کا سراغ ملا اور یہاں اپٹا وعد نے پائے گیا تو اب اس نے اس کہانی کو اس طرح رنگ دیا جیسے کہ وہ بلکل اندر کے حالات سے واقع ہے وہ تو سٹوری واقعی سٹوری لگ دیا اور ایک تلسماتی سی ہے اور ایک سمبولک سی وہ ایک پوری رپورٹ ہے یا اس کے پاس کچھ حقائق ہو میں برگیجی صاحب کی بات میں صحیح اضافہ کروں گا حقیقت یہ ہے کہ وسیم صاحب کہ جدید دور میں اور خصوصا جب جمہوریت کا تسلط ہوا ہے ساری دنیا میں تو اصل میں بات یہ ہے کہ وطن کو خدا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وطن خدا ہے اور اس خدا کی پرستش کی جاتی ہے ظاہر ہے پرستش کا انداز مختلف ہوگا لیکن وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس دنیا نے وطن کو خدا بنایا تو پھر اس کا تقاضی یہ بنتا ہے کہ اس کی عبادت یہ ہے اس خدا کی کہ اپنے وطن کے لیے جھوٹ بولو سفید جھوٹ بولو بار بار بولو بددیانتی کرو سازشیں کرو اپنے ملک کی خاطر دوسرے ملکوں کے خلاف یہاں تک دوسرے ملکوں کو تباہ برباد کر دو اپنے ملک کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر یہ کار سواب ہے اس عبادت میں لہٰذا یہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارٹ ٹائم جس کا برگیڈیر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے ان اخبارات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب اندرونی معاملات ہوتے ہیں امریکہ کے تو یہ اپنے حکومت پر تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن جب جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ خدا جو اس کو بنا لیا ہر شئے اس کے مفاد میں کرنی ہے لیکن جب معاملہ دوسرے ملک کے ساتھ پر آپ وہ پاکستان ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو امریکی مفاد کیا کہتا ہے لہٰذا وہاں سب جائز ہوگا اور جتنا زیادہ جھوٹ بولو گے اتنا زیادہ وہ قابل تحسین کارنامہ ہوگا اچھی بات ہوگی یہ خوبصورت بات ہوگی اس ملک کے حوالے سے لہٰذا یہ جو خبارات ہیں اور یہ جو اس طرح خبریں نکالتے رہتے ہیں اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ دوسرے ممالک سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو تب ان کا رویہ جو انتہائی پرو گورنمنٹ ہوگا وہ ایسا معلوم ہوگا جیسے حکومت کا کسی وزیر نے کالنم لکھ دیا ہے حکومت کے کسی پارٹی میمبر نے کالنم لکھ دیا ہے لیکن وہی اخبار جب اندرونی معاملات ڈومیسٹک معاملات کو ڈسکس کرے گا تو حکومت کے خلاف بولے گا یہ ہے اصل میں وطن کو خدا بنانے کا نتیجہ اس لیے یہ اخبارات جو ہے پھر یہ کہ یہ اخبارات جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے کہ صحافت کیونکہ جمہوریت کا چوتھا ستون بن چکا ہے اور جمہوریت ایمان کا حصہ ہے ان کے لہٰذا یہ ان سب کو بہت محفوظ رکھا ہے ان کا تحفظ کیا جاتا ہے جس طرح جمہوریت کا تحفظ ہونا چاہیے ان کے نزدیک تو یہ اخبارات وغیرہ جو ہیں یہ اپنی حکومت کو جیسے کہ برگیڈیس ہم نے فرمایا فیلر بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی یہ ایک طرح دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اب ہم یہ کرنے والے ہیں ایک قسم کی دوسرے ممالک کو ایک تنبیہ ہوتی ہے مثال کے طور پر یہی جو سٹوڑی آئی ہے یا نیو یارک ٹائمز میں اس میں کیا بات ہے کہ اس میں پہلے تو یہ بات تھی جب سے دو مئی گیارہ کا واقعہ ہوا ہے یعنی ایبٹ آباد والا اس وقت سے لے کر آج تک سی آئیے پینٹاگون وائٹ ہاؤس یہ سب کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اسامہ بن لادن وہاں موجود تھا وہاں من اس کو مارا ہے لیکن حکومت پاکستان یا پاکستان کی عسکری قیادت کو اس کا کوئی معلوم نہیں تھا ہماری رائے میں معلوم وہ ان سے چھپا ہوا یہ ناہلی تھی آئی ایس آئی کی یو بیک ساب یہ جو سٹوری ہے خاص طور پر ایپٹ آباد کے واقعے والی یہ تو سی موہر ہرش جو ان کا ایک بڑا سینئر صحافی تھا وہ تو پہلے ہی ڈسکلوز کر چکا ہے کہ یہ ایپٹ آباد کا جو واقعہ تھا یہ سارا ڈراما تھا یہ تھا ہی نہیں میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اس نے یہ جو کچھ لکھا ہے اصل میں اور اب لکھا ہے پہلے یہ آج تک تین سال سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں اب انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان کچھ معاملات میں مثلا تحریک طالبان پاکستان کسے مذاکرات کے حوالے سے امریکی لائن سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے لہٰذا انہیں اب اسامہ بن لادن جو ہے وہ حکومتی سرپرستی میں نظر آنے لگا ہے یہ تو ان کی ہر وقت کی سیاست کا تقاضی ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کہنا ہے اور بعد میں کیا کہنا ہے اور وہ بات وہی جو ہٹلر کا تھا وزیر خارجہ گوبلز اس کے مطابق جھوٹ بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ سچ پر حوی ہو یہ حکومت پر پریشر ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور فوج کو انڈر پریشر لائے جائے اور ان پر اب نظام لگا کر ان کو متون کیا جائے یا ان کی غلطییں کو وہ درنشان دہی کرا کے تاکہ کسی وقت اگر اپنی پالیسی ریورس کرنی پڑے پاکستان کے خلاف تو اس کو وہ اس مفاد کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ حکومتی امام پہ ہوتا ہے بقاعدہ ملی بغت سے ہوتا ہے حکومت اور اخبارات کی حیرانی کی بات ہے جب بھی ڈومیسٹک معاملہ آئے گا حکومت الگ ہوگی اخبار الگ ہوگا اگر اسی سٹوری کو لیا جائے تو اس نے جو یہ سٹوری لکھی ہے وہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار تیرہ تک جب وہ یہاں رہی کوئٹا میں اس کے حوالے سے اس نے لکھا ہے تو یہ بات اس نے اگر اس کو معلوم تھا تو یہ دو ہزار گیارہ میں اس نے کیوں نہیں لکھ دی سوال جائے کہ یہ آج کیوں لکھ رہی یہ بات کو کچھ کل معلوم ہوئی ہے یہاں پر وہ پچھلے دس سال اس وقت زیادہ ضرورت تھی اس کی اگر یہ اس نے کوئی ریالیٹی تھی تو اس کو چاہیے یہ تھا دیانت تو یہ ہوتی کہ وہ اپنی حکومت کی جیسے کہ ویک صاحب نے کہا کہ سی آئی اے اور پینٹاگون وغیرہ پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو اس سے کلیر قرار دیتے رہے ہیں اس وقت وہ ان کی سے اختلاف کرتے اور کہتی کہ نہیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو رائی سائی کو معلوم تھا اور کی پروڈکشن میں ان کو پروڈکشن دی ہوئی تھی لیکن اچانک اس کو دوزار چودہ میں یہ بات جو ہے اس پر کھلتی ہے کہ یہ تو ان کے حوالے سے ہے اور اب کیونکہ ان کا مفاد یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے جو ایک یہاں پر امن قائم کرنے کی طرف پیشرفت کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں ایک انسٹیبل پاکستان تاکہ اس کے ذریعے سے امریکن مفادات جو ہیں اس قطعے میں ان کو وہ پروموٹ کر سکیں اس لیے اب انہوں نے یہ اس حنداب میں دباؤ ڈالنا شروع کیا اہم ٹویسٹنگ جیسے آپ کہتے ہیں ناظرین پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات چیز جاری ہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد stay with us we'll be right back تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر welcome back ناظرین ایوب بیک صاحب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات جو ہے وہ یقصہ ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ دوسری طرف اس کے برقش جو ہے ہماری دینی حلقے جو ہیں وہ امریکہ کو دشمن نمبر ون سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے وسیم صاحب بات یہ ہے کہ یہ جان کیری جو ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ بڑا پرو پاکستان ہے یعنی امریکن سینیٹرز اور امریکرز کے جو عالی حدیدار ہیں ان میں اس کا رجان جو ہے وہ پاکستان کی طرف پاکستان سے دوستانہ تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اصل میں یہ ہے کہ امریکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ سر جنگ کے بعد یہ سپریم پاور آف دا ورڈ بن گیا اور دنیا میں کوئی طاقت کوئی اس کا مقابلہ نہ رہی وحد سپر پاور بن گیا تو اس کے بعد خاص طور پر اس کے بعد تمام دنیا کے ممالک نے ایسی ہیں امریکہ میں لوبییں قائم کر لیں جو امریکی عہدداروں کو امریکہ کے بڑے بڑے جو وزیر اور سرکاری ادھر اور سینیٹرز جو تھے ان کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اچھی خاصے وسائل اور اچھی خاصی منت کرنے لگے ہمارے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا کہ جان کیری جو ہے وہ پاکستان کا بڑا ہمدرد ہے اور سینیٹرز میں وہ پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی طرز عمل جو خالصتاً منافقت کا طرز عمل ہے ان منافقوں میں سے یہ رئیس المنافقین ہے اور جتنی زیادہ دشمنی اس نے پاکستان سے لیئے ہیں اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آج تک ہمیں جتنی بھی امداد ملی ہے امریکہ سے وہ لطف کی بات ہے ایسے ہمیشہ امداد کہا جاتا ہے جبکہ یہ ہمیشہ سود سمیت کرز ہوتا ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ سخت شرائط والا بدترین شرائط والا وہ امداد تھی وہ کرز تھا جو کیری لوگر بل کے نام سے گوا تھا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری یہاں کی فوج اور ہماری جو اس وقت کی سیاسی راہنما تھے ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا اچھا خاصا اختلاف پیدا ہو گیا تھا یہاں تک کہ آئی ایس پی آر کو ایک بیان جاری کرنا پر گیا تھا جس میں اس نے اپنی ناراضگی اور اس بل کے حوالے سے مدد لینے کے حوالے سے مضاحمت کا اظہار کیا تھا اور اس پر بہت باتیں ہوئی تھی اور یہ کیری لوگر بل جو ہے اور آپ نے دیکھا یہ ہمارے لئے ہر طرح کا نقصان دے لہٰذا یہ جان کیری صاحب جو ظاہرن پرو پاکستان نظر آتے ہیں یہ پاکستان کے بورے دشمنوں میں سے ہیں اور شاید غالب نینی کے بارے میں کہا تھا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو تو یہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ دوستی کے رنگ میں یہ وہ لوگ ہیں جو دوستی کے رنگ میں آپ کی پیٹھوے چھوڑا گومتے ہیں امریکہ کس حد تک پاکستان کا دوست ہے میں سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتوں کے بہت سے ایسے موقف ہوں گے سٹانسیزوں سے ایسے ہوں گے جن پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے حوالے سے دینی جماعتوں نے جتنا صحیح جتنا درست جتنا جائز سٹانس لیا ہے اور کسی حوالے سے نہیں ہے واقعہ تن اس وقت امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نمبر ایک ہے میں براہ سوچ سمجھ کا کہہ رہا ہوں کہ دشمن نمبر ایک ہے آپ کے ذہن میں یقینن آیا ہوگا کہ ہمارا عزلی اور عبدی دشمن تو بھارت ہے لیکن مجھے آج یاد آ رہا ہے ڈاکٹر سرارہ مرہوم ان کی بصیرت کا معاملہ کہ آج سے تقریباً پچیس سال پہلے انہوں نے کہا تھا جب امریکہ کی کوئی دشمنی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا یہ امریکہ کی دشمنی عوام کے سامنے تو نائر ایلیون کے بعد زیادہ آئی ہے انہوں نے اس وقت کہا تھا اور پاکستان کے ایک بہت مشہور میں نام لینا پسند نہیں کروں گا ایک سینئر صحافی سے مقالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نگاہ میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو اس سینئر صحافی نے کہا تھا ظاہر بھارت ہے تو اس وقت امیر تنظیم نے یہ بانی تنظیم نے یہ بات کہی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے میں سمجھتا ہوں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ کس طرح بصیرت کا یہ مظاہرہ ہے کہ آنے والے وقت حالات کروں نے کس طرح جائزہ لیا کہ دنیا کیا صورت اختیار کر رہی ہے اور امریکہ ہماری دشمنی میں کیا رول ادا کر رہا ہے لہٰذا دینی جماعتیں سو معاملوں میں غلط ہو سکتی ہیں ان کا سٹانس درست نہیں ہو سکتا لیکن امریکہ کے حوالے جو بھی ان کا سٹانس ہے امریکہ یقینی طور پر اس سے کہیں بڑا مارا دشمن ہے برگیٹ صاحب ایوب ایک صاحب تو امریکہ کو دشمن نمبر ون قرار دے رہے ہیں اور دینی جماعتوں کا جو امریکہ کے حوالے سے سٹانس ہے اس کو اون کر رہے ہیں ایک تو میں اس پہ آپ کا ایک مقصر سا کومنٹ چاہوں گا دوسرا یہ فرمائے کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے اس دہشتگردی کی نامنہات جنگ سے علیدگی جو ہے یہ ناغذیر ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ کو اگر ہنری کسنجر کا ایک قول یاد ہو جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امریکہ کی دشمنی بری چیز ہے اور اس کی دوستی اس کی دشمنی اس کی دوستی جو ہے اس میں دشمنی زیادہ ہوتی ہے تو دراصل یہ وہی چیز ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ کیمپ ڈیوڈ جو ہے یہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کی کوئی ہالیڈے ریسورٹ ہے اصل میں لیکن جب امریکہ نے اپنی کوئی ڈپلومیسی کی بڑی کوئی خاص کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو امریکن پریزیڈنٹ وہاں لے جاتا ہے سربراہنے مملکت کو اور وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں وہاں جا کے رازو نیاز ہوتے ہیں اس سے سربراہنے مملکت کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے بڑی کوئی خاص اور بڑی محبت خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس کی ایک خاص مثال ہے جو عرب اسرائیل انہوں نے کارٹر نے وہ کروائے تھے اور اس میں کلنڈن نے بھی بلکے اور وہاں پر مینخن بیگن کو اور پہلے اس سے انور ساداد کو لے گئے پھر اس نے ابارک کو بھی جس سے کب اسرائیل عرب معاہدہ کرائے گیا تھا اور مطلب ہے امریکہ کی جو اسرائیل سے جو تعلقات ہیں دوستی وہ تو واضح ہے مقصد سے بھی یہ ہوتا ہے کہ عرب ممالک کے بھی ان کو بھی وہ کہا جائے کہ ہم آپ کو بھی اسرائیل کے برابر اسٹیٹس دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی وہاں لے جائے اور وہاں مذاکرات ہوئے اور ان کو ایک معاہدہ کروا جیا گیا اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نائن الیون کے بعد مشرف صاحب کو بھی وہاں کیمپ ڈیوڈ لے جایا گیا تھا جہاں پر یہ ایک بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا ہے وار گینسٹ اور ٹیررزم میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ امریکہ نے ایک اعلان ہی کیا تھا کہ فرنٹ لائن اتحادی بن گیا اور بڑی محبت کا اظہار ہو گیا پاکستان کو حاصل کیا ہوا تھا فرنٹ لائن اتحادی بننے سے مٹیریلی پاکستان نے کیا گین کیا معاہدہ تو اسی زمانے میں جا کر امریکہ نے انڈیا سے وہ سیول جو نیوکلئر معاہدہ کر لیا تھوڑی سمیں یہ ہم داخلت کروں گا معذرت کے ساتھ انور سادات کو تو کیمپ ڈیوڈ لے جایا گیا تھا بلکل آپ نے دوسر فرمایا مشرف اپنی درخواست پر گیا تھا مشرف نے خود درخواست کی تھی کہ میرے ساتھ آپ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کیمپ ڈیوڈ بولائیں شوق تھا ماشاءاللہ لیکن بات تو وہی تھی نا اور امریکہ نے اس درخواست کو مار لیا تسلیم کر لیا کیونکہ امریکہ نے بھی دیکھا کہ ہاں اس طرح اگر ہمارے مفادات آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے امریکہ نے اپنا مفاد حاصل کر لیا لیکن مشرف صاحب نے کیا حاصل کیا اس فرنٹ لائٹ تحادی بننے سے پاکستان کو انہیں کوئی مٹیریلی کوئی چیز گین نہیں کی سوائے اس کے کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی تھی اس میں پاکستان کو اس نے جو سٹیٹس دینا تھا جس سے کہ اپنا مفاد حاصل کرنا تھا وہ دے دیا کوئی سی امداد میں اضافہ نہیں کیا سیویل جو نیوکلئر معاہدہ کرنا تھا وہ انڈیا سے جا کر اسی دوارے میں کیا اور جب پاکستان نے درخواست کی تو اس کو بڑی اس سے رہونت کے ساتھ رد کر دیا گیا تو دراصل وہ تو امریکہ نے اپنے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی قرار دے کے وہ حاصل کر لیے نیٹو ممالک کا بھی کوئی رکنی بنا لیا پاکستان کو کوئی پاکستان کو اضافہ امداد نہیں دی جو افغانستان میں امریکہ کے مسائل تھے ان مسائل سے نکلنے کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو ایک فرنٹ لائن اتحادی بنا کر پاکستان کو مسئیبت میں فسادیا اس سے پہلے ہمارے ہاں دہشت گردی کی وہ لہر جو عباد میں شروع ہوئی وہ اس وقت تک نہیں تھی جو فاتا کے اندر معاملات ہیں اس وقت تک یہ چیزیں جو ہیں اس انداز میں نہیں تھی اب ہم اس نتائج کو بھگت رہے ہیں اب پاکستان کے بھی سیاستدانوں کو احساس ہوا ہے کہ فرنٹ لائن اتحادی بن کر ہم نے کھویا ہے پایا کچھ نہیں اب پاکستان کی موجودہ حکومت اگر اس سارے جو بھی یہ کیا کہنے چاہیے ویب بن گیا ہے اور بڑی ایک ڈیفکل سیچویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے تو اب وہ امریکہ جو ہے اس کے مفادات اب امریکہ کا بھی مفاد واپستہ ہے اب یہ امریکہ نے یہاں سے واپس جانا ہے پاکستان کے ذریعے ہی اس نے فورسز کو اور اپنا سمان واپس لے کر جانا ہے لیکن یہ امن مذاکرات جو ہیں یہ امریکہ کو اچھے نہیں لگ رہے ہماری دینی جماعتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں نائن الیون سے پہلے جو معاملات تھے رشیہ نے جب افغانستان کے اندر ایک داخل ہوا تھا اس وقت امریکہ نے ہی اسلام اور کفر کی جنگ اس کو بنا کر اور جہادی تنظیموں کو اور ان کو امریکہ نے ہی فنڈنگ کی اب جب رشیہ ٹوٹھوٹ گیا رشیہ ریاستے بن گئی اب امریکہ کا جو مقابلہ ہے وہ اسلام ایز دین سے ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے مکمل ذابطہ ہے حیات ہے جبکہ امریکن جو ہیجمنی ہو گئی اب یونی پولر ورلڈ کے اندر امریکہ اپنی ثقافت کو اپنے وفادات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو براہ راست چکراؤ اس کا خاص طور پر پولٹیکل اسلام سے ہے ہماری وہ دینی جماعتیں جو اسلام کو بطور نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں وہ لوگ وہ گروہ وہ جماعتیں امریکہ کا مقابلہ ان سے ہے لہٰذا اور یہ دینی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا مقابلہ جو امریکہ سے ہے لہٰذا دینی جماعتوں کو ایک چیز پسند نہیں وہ کہتی ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ سے جو ہے وہ برات کا اعلان کرے یہ فرنڈ لائن اتحادی بن کر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا کھویا ہے اپنے ملک میں بدمنی اور دہشتگردی اور اس کی جو ہم نے ایک فضا کی ہے اور اس سے ہماری معیشت پر بڑی ضد پڑی ہے لہٰذا ہمیں جنگ سے نکلنا چاہیے ناظرین پاکستان کو اگر ڈالر سعودیہ سے ملیں تو توفہ اور اگر امریکہ سے ملیں تو اس میں سازش کی بھو آتی ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ایوب بیک صاحب سعودی عرب سے اگر ہمیں ڈیڈ ارب ڈالر ملیں تو ہم اسے توفہ قرار دیتے ہیں لیکن یہی جو ڈالر جو ہیں امریکہ سے ملیں تو ہمیں پاکستان اور اسلام کے خلاف سازش کی بھو آتی ہے ایسا کیوں ہے بیک صاحب اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں میں چند باتیں پہ مختصر سی اس پہلے سوال کے حوالے سے آپ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو ابھی آپ نے برگیڈیر صاحب سے کیا تھا کہ ہم نے دہشتگردی کے جنگ کے حوالے سے تو وہ دہشتگردی کی جنگ جو ہم نے خود اپنے آپ پر مسلط کر لی تھی اس میں کیونکہ برگیڈیر صاحب نے اس میں یونی پولر کا ذکر کیا تھا تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے تو اپنی ناہلی کی وجہ سے اسے خود پر مسلط کر لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے شاید قدرت کچھ ہم پر مہربان ہو رہی ہے اور دنیا ایک دفعہ پھر یونی پولر سے منتقل ہو کر بائی پولر ہو رہی ہے وہ اس طرح کے پیوٹن نے میں سمجھتا ہوں اس شخص نے اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ چند سالوں کے عرصے میں جس طرح ایک روس جس طرح زوال آیا تھا روس میں جس طرح اس کو کھرا کیا ہے یقینا یہ بہت بڑا اس کا بہت بڑا کام ہے جو باقی دنیا کے لیے ایک احسان ہوگا اس لیے کہ امریکہ جب یونی پولر کی سی ایسے سپریم پاور کی سی ایسے ہے تو وہ ایک مست ہاتھی بن گیا تھا زیادہ فیوریس ہو گیا تھا اور جسے چاہتا تھا وہ کچل رہا تھا تو میں جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر مہربانی کی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی فضل سے کرم سے کوئی نہ کوئی اور راستہ نکلے گا جسے ہم اس جنگ سے انشاءاللہ نکل آئیں گے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیر عرب ڈالر دیا ہے اور یہ توفے میں دیا ہے دیکھیں یہ بات ابھی تک ڈیر عرب ڈالر تو ملا ہے یہ بات تو کنفرم ہے حکومت مان چکی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے یہ تو کنفرم ہے لیکن دیا کس نے ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا یہ آپ یقین سے نہیں کہا سکتے کہ سعودی عرب نہیں دیا ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں سب میں تو اس طرز عمل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کسی اسلامی ملک سے بھی ملا ہے سپوس اگر کسی اسلامی ملک سے ملا ہے پھر بھی ہمیں اسے توفہ کہہ رہے ہیں اگر امریکہ سے ملے تو پھر ہمیں اس میں سازش نظر آتی ہے یہ جو طرز عمل ہے اس پر ڈسکس کر رہا ہوں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس توفہ کے حوالے سے بھی اپوزیشن نے بڑی تنقید کی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا اپوزیشن نے بڑی تنقید کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اسے یہ جو ایک دنیا کا ایک انوکہ واقعہ ہوا ہے کہ کسی قوم کو توفہ ملتا ہے جہاں تک رہ گئی بات امریکہ کی تو میں اس سے پہلے جو گزارشات آپ کے سامنے کی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ امریکہ جو امداد کے نام پر دیتا ہے جن ڈبوں پر ہاتھ سے ہاتھ ملا ہوتا ہے وہ بھی کرز ہوتا ہے یہی ان کا فراڈ ہے وہ بھی کرز ہوتا ہے اور بمیسود کرز ہوتا ہے لہٰذا آج تک امریکہ سے ہمیں دیکھئے اگر سعودی عرب نے دیا ہے میں نہیں جانتا کس نے دیا ہے لیکن اگر یہ سعودی عرب نے دیا ہے تو سعودی عرب تو اس سے پہلے ہمیں مفتیل دے چکا ہے جب نواز شریف کے دور میں جب اس نے ایٹمید واقع کیا ہے ایٹمید واقع کیا ہے اس وقت تو مفت ملا تھا بعد میں اس مفت کو جو ہے وہ دیفر پیمنٹس پہ ملا دونوں ایک لحاظ سے بڑی رائد تھی بڑا ایک اچھا تھا ہمارے لیے کیونکہ ہم تو عادی ہیں آپ کو کہ جہاں سے کو مفت مال ملے جلدی سے پکڑتے ہیں اور مفت خوری میں خاصا ہم ٹاپ لسپے ہیں دنیا پہ تو یہ اس حوالے سے ویسے تو سعودی عرب کے دینے پر بھی اتراز ہوا ہے اپوزشن نے کیا ہے لیکن امریکہ کی تو آپ ایک مسال دے ہی نہیں سکتے اس طرح کبھی اس نے پیسے وہ تو کیری لوگر بل کے حوالے سے ملتے ہیں یا وہ ای 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 ف سے دلاتا ہے جس کی سیاسی شرائط ہوتی ہیں کہ بجلی کا بل اتنا برا دو اپنے تمام سبسیڈی اس طرح ختم کر دو فلان کام کرو تو پوری ایک شکنجے میں لاکر ہمیں پیسے دیتا ہے لہٰذا یہ فرق تو ظاہر ملحوظ رکھا جائے گا ابھی تک یہ پیسے جس سے بھی آئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کس سے آئے ہیں اگر این ممکن ہے کہ آپ کی بات درست ہو کہ سعودی عرب سے ہی آئے ہوں لیکن جس سے بھی آئے ہیں اس اس حوالے سے ابھی تک کوئی شرائط سامنے نہیں آئیں اگرچہ اپوزشن نے یہ واویلہ کیا ہے اور این ممکن ہے یہ بھی درست ہو کہ ہمیں شام میں فوجیں بجوانے کے لیے کیا کہا گیا ہے آئین ممکن ہے یہ خلیجی ممالک میں آج کل جو بہمی ایک چپکلش ہے اس حوالے سے سعودی عرب نے یا کسی دوسری خلیجی ریاست نے ہم سے کوئی امداد طلب کی ہو آئین ممکن ہے کہ اس سے یہ اڈوانس رقم دے دی گئی ہو جس سے بعد میں اسلح وغیرہ جو پاکستان بناتا ہے وہ خرید لیا جائے لیکن اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امداد جو ہے پاکستان کے جس طرح کبھی ہمارا نظام ہے اس میں یہ بڑی سود من ثابت ہوئی ہے جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے نیچے آئی ہے اور ہماری جو معیشت ہے اس میں کوئی استقام پیدا ہوا ہے لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کسی نے دی ہے وہ ایک توفے کے طور پر دی ہے جیسے کسی بھی دی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شرائط سامنے نہیں آ رہے جبکہ امریکہ کی امداد میں تو اتنی خوفناک سیاسی شرائط ہوتی ہیں اور اس طرح جکر بندی کرتا ہے ہمارا تو کون اس کی تعریف کرسے تھا کیوں نہیں ہمیں سازش کی بو آئے گی اسی لئے آتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایسی پابندیاں ایسی شرائط ہوتی ہیں جو واضح اوقات ہماری قومی سلامتی کے منافع ہوتی ہیں اور ہم اس لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ مال آ رہے ہیں ڈالر آ رہے ہیں لہٰذا وہ تنقید درست ہوتی ہے البتہ یہ اس کے معاملے میں بھی ہمیں اشیار باش رہنے والا معاملہ کرنا ہوگا کہ یہ پیس اس پیسے کے افض جو ہے ہمارے مقدر حلقے انہیں کیا دیتے ہیں برگیڑی صاحب ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے نفرت اور گو امریکہ گو کنارے لگاتے ہیں لیکن اس کے برقس امریکی ویزے کے حصول کے لیے لمبی کتارے نظر آتی ہیں اگر امریکہ اور اس کی پالیسیاں اتنی ہی غلط ہیں تو عوام میں یہ دو رنگی کیوں نظر آتی ہی ہمیں وہ اچھا سوال ہے اصل میں دیکھیں دو المختلف چیزیں ہیں ایک ہے کہ امریکہ کی پالیسیز کیا ہیں امریکن حکومت کے مفادات اور وہ اپنے مفادات کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں ایک یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں اس ملک کے ان کا کیا رویہ ہے دو مختلف چیزیں ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں جو ہمارے عوام خلاف ہیں وہ امریکن عوام کے خلاف نہیں ہیں یا امریکہ کی جو وہاں پر ایک جو بھی وہاں کا رہن سہن ہے اور جو بھی ان کا ایک کلچر ہے وہاں پر جس میں کہ بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں ان چیزوں سے اختلاف نہیں ہیں بلکہ امریکن پالیسیز سے اختلاف ہیں ان کی پرو انڈیا پالیسی پرو اسرائیل پالیسی ان کا رہن سہن اور کلچر تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں بقیدہ آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ ہم اسلامی کلچر کو فروگ دیں ہم تو امریکن کلچر لارہے ہیں باکستان میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا دیکھیں وہ ہے کہ میں نے کہا کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں کہ وہ انٹی اسلام یعنی اسرائیل اسلام کے مفاد کے مقابلے میں اسرائیل کی پالیسیوں کو ترجیح دینا اسرائیل کو ترجیح دینا اور اسرائیل کی حکومت کی پشت پناہی کرنا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو ترجیح دینا اس حوالے سے پاکستانی عوام کے دلوں میں ایک امریکہ مخالف جذبات پاہ جاتے ہیں جہاں تک امریکن کلچر کا ہے امریکہ کو کہا جاتا ہے کہ it's a land of opportunities وہاں پر عام جو ملازمتیں ہیں یا وہاں پر کاروبار ہے اس کے جو اصول ہیں اس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص وہاں جا کر کاروبار کرنا یا ملازمت کرنے میں اس کے ساتھ بڑا ایمنلی اور عدل انصاف کے ساتھ سلوک ہوتا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہاں پر اب بیسے تو کوئی وہاں پر ان کی کوئی فری پالیسی ہے ہی نہیں کہ وہ ویسے دے رہے ہیں کہ آپ وہاں پر آ کر کام کریں اس کے لحاظ سے تو پاکستان کے لوگ میڈل ایس جانا یا ادھر اسٹن کنٹریز میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں ایک تو ہمارے سٹوڈنٹس بہت جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی سکل سیکھنے کے لیے ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں یا اور بہت ایسے پیشے ہیں کہ جس میں پاکستان کی ٹکنالوجی کو آگے بڑھنا چاہیے اگر پاکستان کے یہاں کے سٹوڈنٹس وہاں جانا چاہتے ہیں سیکھنا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے پھر یہ کہ وہاں کے عوام کے حوالے سے میں چونکہ وہاں کچھ حرصہ میں نے وقت گزارا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہاں کی جو وہاں پڑھے لکھے عوام میں عام لوگوں کی بات نہیں کرنا ڈاکٹرز انجینئرز جو امریکن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں جو ایسٹرن اور ویسٹرن کوسٹ پہ چند لوگ ہیں جن کی یہ پولیسیز جو بہت مطلب ہے نمائیہ ہوتے ہیں بات آئی تھی نیو یارک ٹائمز کی یہ دو اخبار چھپتے ہیں ایسٹرن کوسٹ سے واشنگٹن کوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور ایک اخبار ان کے ویسٹرن کوسٹ سے چھپتا ہے لاس انجلس ٹائم ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اخبار میں جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور یہ امریکن پولیسیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں بدنام کرتے ہیں یہ ان کے عوام کے میں بات بتا رہا ہوں مجموعی طور پر امریکن عوام جو ہے وہ بہت سیدھی سادھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی قوم ہے اور جب ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں بہت سے لوگ تو ویزے کے لیے پلائی کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ان کے لوگوں کے رشتدار وہاں پر ہیں ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر کچھ تعلیم کی غرض سے جانا چاہتے ہیں ملازمتوں کی وہاں اپورچنیٹیز اتنی ہے ہی نہیں اگر کوئی ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہے اپنے کاروبار کے لیے تو وہ تو وہاں کو ایسا مطلب ہے محول نہیں ہے ہاں کبھی کبھی امریکہ وہ اپنے عویزوں کے لیے کچھ لوگوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے اور وہ ایک پولیسی ناؤنس کر دیتی ہے کہ جیتنی عویزیں ذرخواستیں چاہیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لمبی لمبی لائنے لگ جاتی ہیں تو بنجازہ پر لائنے لگنے کا تو وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ لینڈ آف اپورچنیٹیز ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی نسبت وہاں جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا یا ملازمت کرنا آسان ہے یہاں پر جسا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں آ گئی ہیں اور جس کے حوالے سے ایک عام آدمی یہاں پر اپنی کوئی چھوٹی سی دکان بھی اگر کھولے تو اس کو اس کے لیے مشکلات کا پڑا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے وہ اپنی جگہ حقیقت ہی ہیں حقائق ہیں اور ان کا ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے یہاں پر بھی ہمیں اپنے کلچر کو اچھا کلچر اسلام ایک بہترین نظام ہے اور اگر اسلامی نظام اس ملک میں قائم ہو اور بددیانتی اور ان چیزوں کو یہاں سے ختم کیا جائے جھوٹ اور منافقت کو تو یہ چیزیں بہارہ مطلوب ہیں اور اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں پر اسلام بطور دین جو ہے وہ نظام نافذ ہونا چاہیے عدل و انصاف ہو یہاں پر ہر شخص جو ہے اس کو اس کا حق مل رہا ہو تاکہ اسے امریکہ نہ جانا پڑے بلکہ اپنے ملک میں وہ دیانتداری سے اور امانتداری سے اور سچائی سے اپنا روزی اپنے کما سکے اپنے بار بچوں کا پیٹ پال سکے وہ دو الگ لیک چیزیں ہیں ایک امریکن گورنمنٹ پالسی ہے اور ایک یہ ہے کہ وہاں کے محول میں یہاں کے لوگوں کو جا کر عوام الناس کو وہاں پر ایک اپورچنٹی نظر آتی ہے کہ وہ سیدھے طریقے سے کوئی کام کر سکتے ہیں یا کوئی ملازمت کر سکتے ہیں دو الگ چیزیں ہیں ایوب ایک صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے ہم امریکہ کے خلاف نفرت کا اظہار کر کے اسے دشمن نمبر ون قرار دے کے اور اسے آنکھیں دکھا کر پوری دنیا میں کیسے سرائیب کر سکتے ہیں وسیم صاحب اگر ایک جنرے میں آپ کو اس کا میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے معیشت کے حوالے سے ہم دیوالیہ ہونے کو ہیں سیاست کے حوالے سے ہماری جو معاملہ ہے وہ کبھی ہم کسی فوجی ڈکٹیٹر کے تحت ہوتے ہیں کبھی یہاں جمہوریت بحال ہوتی ہے پھر جمہوریت کے لیے کہ خلاف فوجی آ جاتے ہیں پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے چلتی ہے ایک تحریک چلتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرت کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ سے امپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا معیشت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے اور معاشرت کے حوالے سے ہمارا جو حال ہو چکا ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم سروائیب نہیں کر سکتے لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جیسے کبھیلئیرز کیا یہ ہمارا نظام ہے اور اس نظام کے تحت ہماری ہماری کرپشن ہماری بددیانتیاں اور ہمارا منافقانہ رویہ جو پیسٹ سال میں ہم نے اپنایا ہے ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک اسلام کی نام پر بنایا تھا دوسری طرف یہ ہے وہ ہمارے ہاں اور ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی کانون سازی جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی آئین شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی لیکن درہ در قانون قوانین بانوین رہے ہیں جیسے کہ وہ یہ عورتوں کے حوالے سے بنا ہے قانون اور بھی کئی ہیں آئیلی قوانین ہیں یہ سب خلاف آئین ہیں تو اصل میں جو ہم نے اپنی حالت کر لی ہے وہ تو ہماری ایسے جیسے کوئی ایک مریض ہو اور وہ مریض بھی آئی سی یو میں پہنچ چکا ہے اس کی حالت خطرے خطرے میں ہے لہٰذا اس حالت میں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک جدو جہد کریں اور وہ جدو جہد کریں نظام کے حوالے سے جس جس بنیاد پہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا اس بنیاد پہ ان بنیادوں پہ اپنے تعمیر کریں اس ملک کی سیاست کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اور معاشرت کے حوالے سے تب کہیں جا کر جو ہے یہ ممکن ہوگا کہ ہم ایک ایسا اسلامی فلاحی ملک قائم کر سکے پھر سروائیو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے پھر ہم امریکہ جیسے ملک کو آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں اگر آپ غور کریں قرآن حکیم کو جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو جو حضرت موسیٰ اور فیرون کے واقعات آتے ہیں تو آج کے دور کا اگر دیکھا جائے تو فیرون کا جو لقب ہے وہ امریکہ پر صادق آتا ہے فیرون نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو موسیٰ اور حارون دو آگئے ہیں یہ تمہاری جو مثالی تہذیب اور مثالی ثقافت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آگئے ہیں اور حضرت موسیٰ نے ایک موقع پر دعا بھی کیا اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ تو نے جو ان لوگوں کو کافروں کو بڑا مال اور دولت دیا ہوا ہے اور خوشحالی دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے عوام الناز جو ہیں وہ تیرے رستے پر نہیں آ رہے ہیں ان کی دولت تو مٹا دے ہیں ان کو مطلب ہے تباہ و برباد کر دے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تیرے صرف متوجہ ہوں تو دراصل اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے قرآن حکیم کو تو آج کے دور کا فیرون جو ہے وہ تو امریکہ نظر آتا ہے اور عوام الناز جو ہے اس میں اسی کی ثقافت اور اسی کی تہذیب کا چرچہ ہوتا ہے جبکہ اصل جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کی طرف اگر لوگ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو لوگوں کو زیادہ عدل و انصاف اور زیادہ بہتری ملے گی اور بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ تو دن ہیں کبھی اللہ تعالیٰ اس میں ایک قوم کو روج دیتا ہے اور پھر جب ان کا وہ بہت سر چڑھنے لگتے ہیں اور دعویٰ کرنے لگتے ہیں انا ربکم العالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں اور بالآخر تو اللہ کا جو دین ہے اسی کا بول بالا ہوگا برگریر گلام عردہ صاحب اور مرزا یوبیک صاحب خلافت فورم میں تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ ایشیوز کے بارے میں اسلامی پانٹہ فی ہو جاننے کے لیے دیکھتے رہی خلافت فورم اس پروگرام کے بارے میں اپنی ارار ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ آر جی خلافت فورم کے تمام پروگرام آپ تنظیم اسلامی کی افیشل ویب سائٹ تنظیم ڈاٹ آر جی پہ دیکھ سکتے ہیں اگلی اپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجاز دیجئے گا اللہ نکمات موسیقی